حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کے دلاوت فرما کر مرخوم محمد حسین ابن جعفر حسین صاحب اور نادر حسین ابن جعفر حسین صاحب کے رکھے ساتھ اللہ حول والا قوت اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشرطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته لقائلون ولا يغسین عماءه لآدون ولا يودي حقه المجتهدون اللہ ذی لا يدرکه بغد الحمام ولا يناله غوث الفتن اللہ ذی لیسا لشفته حد محدود ولا نعد موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاہ برحمته واتدہ بسخور ميدانا ارضه ثم صلات و السلام علی النبی المکی المدنی الامی الغرشیج الحاشمیج الابطهیج اتحامی اصله وسیل وفرحه تفیل وكنبه كیل وخلقه وذیم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى اهل بیته الطیبین الطاهرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اظهب الله عنهم الرجسا وطهرهم تطیيرا والعهد الله مانی علی آدائهم من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارک و تعالی في محكم كتابه الحكیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحیم يَا أَيَّتُهَا نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ اَرْجِعِي الٰرَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي فَادْخُلِي جَنَّتِي صلاح بات اللہ حضر محمد عجب حضر مقرامی قدر موزز سامین اکرام اور عزداران مظلوم کربلا اربعین کی مناسبت سے منقید یہ مجالس جن کے سلسلے کی اس امام بارگاں کی غالباً یہ الویدائی مجلس ہے جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں گزشتہ شب قرآن کریم کے جن الفاظ خاص کے دلاوت اور قرآن آپ کے خدمت میں پیش کی گئی اس کا ترجمہ کو جس طرح سے ہے اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے پروردگار کی طرف اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہو چکا ہے اور وَتُس سے راضی فَادْخُلِي فِي عِبَادِي اور جب یہ رضایت تجھے حاصل ہو گئی اور خدا بھی تجھ سے راضی ہو چکا ہے تمہرے خاص بندوں میں شامل ہو جا وَتْخُلِي جَنَّتِ اور جب خاص بندوں میں شامل ہو گیا تو پھر یہ جنت بھی تیرے حوالے ہے اپنے داخلے کو اس میں یقینی بنا لے سورہ فجر کی آخر کی آیات میں خدا بند عالم کے یہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے جس کا نام ہے سورہ فجر اور لقب ہے سورہ امام حسین قرآن کریم میں ایک سو چودہ سوروں میں خدا بند عالم نے سورے کو سورہ امام حسین کا نام دیا ہے مجھے میرے ناقص علم میں اب تک یہ بات نہیں پہنچی کہ کسی اور سورے کو کسی اور امام سے منصوب کیا گیا ہو جتنے بھی سورے ہیں قرآن کریم میں بعض سوروں کا ان میں لقب ہے لیکن کسی شخص کے نام سے کسی سورے کو مخصوص کیا ہو لقب کے اعتبار سے ایسا اور کوئی سورہ نظر نہیں آتا کیا وجہ ہے آخر امام حسین میں کونسی ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اللہ کو ایک سورہ پورا نازل کرنا پڑا جس کو لقب دیا جائے اس امام کا جو شہید کربلا ہے بات صرف قرآن کریم حضرت امام حسین علیہ السلام کائنات میں اس مخلوق کا نام ہے کہ جن کے اندر کچھ ایسی باتیں پائی جاتی ہیں کہ اس کائنات میں قیامت تک اب کسی اور میں وہ باتیں نہیں پائی جا سکتی عام طور پر ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے تمام ائمہ برابر ہیں ان میں نہ کوئی بڑا ہے نہ ان میں کوئی چھوٹا ہے ہم سب کہتے ہیں کہ وہ سب کے سب محمد ہیں جب یہ سارے امام برابر ہیں تو ہم بعض وقت یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے لیے کچھ خصوصی احتمام قدرت کی طرف سے ہوا ہے مثال کا طور پر ہمارے تمام امام ائمہ حق کہلاتے ہیں لیکن صرف اور صرف یہ خصوصیت سرکار سید و شہدہ کو حاصل ہوتی ہے کہ آپ کی قبر کی مٹی کو خاکے شفا قرار دیا گیا ہے دنیا کی کوئی بھی خاک اٹھا کر ہم کھانا چاہیں تو فق اسلامی فوراں روک لگائے گی اور بتایا گی کہ صاحب مٹی کو کھانا حرام ہے اور جائز نہیں ہے یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب اس دنیا سے جانے لگے تو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دیکھیں میں اماموں کا نام اس لئے زیادہ لیتا ہوں کہ یہی پر صلوات ہوتی ہے باقی تو میں بھول جاتا ہوں کہ کہاں پر صلوات پڑھوانی ہے اور کہاں پر نہیں پڑھوانی امام ششن کی زندگی کا آخری دور ہے وسیعتوں پر وسیعتیں ہو رہی ہیں امام موجود ہیں اے مرے لال جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا اور زمین میں مجھے چھپا دینا اور جب مری قبر آمادہ ہو جائے یہ پوری آپ کو وسیعتیں امام کی صیرت میں مل جائیں گی اگر آپ پڑھنا چاہیں امام نے فرمایا کہ جب مری قبر آمادہ ہو جائے تو میری قبر کے نشان کو زمین سے تھوڑا اونچہ اٹھا کر رکھنا جیسے عام طور پر قبریں بنائی جاتی ہیں تاکہ ان کا ایک نشان باقی رہے لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ عام زمین نہیں ہے بلکہ یہ قبر ہے امام علی مقام نے یہ ساری وسیعتیں کرنے کے بعد کہا مرے لال جب میری قبر آمادہ ہو جائے اور مومنین میری قبر پر زیارت کے لیے آنے لگیں تو ایک بات کا خیال رکھنا اور یہ تاقید کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قبر کی مٹی کو میرے چاہنے والے اٹھا اٹھا کر گھر لے جائیں اور یہ محسوس کریں کہ میری خاک بھی خاک شفا کے جیسی ہے تاقید کی ہے امام نے اپنے فرزن کو کہ ایسا ہرگز نہ ہونے دینا کہ میری قبر کی مٹی کو لوگ اٹھا کر لے کر جائیں اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ خاک خاک شفا ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام جن کو معلوم ہے جب آپ لیکن ہم تک پہنچانے کے لئے آپ فرماتے ہیں کہ مولا آپ کیوں ایسا چاہتے ہیں کہ آپ کے قبر کی مٹی کو نہ اٹھایا جائے اور خاک شفا نہ سمجھا جائے امام نے فرمایا اس لیے کہ ہم ایمہ کرام میں بھی خدا بند عالم نے یہ خصوصیت صرف اور صرف سرکار سید شہدہ کو بخشی ہے کہ آپ کے قبر کی مٹی کو خاک شفا قرار دیا ہے لہذا ہم بھی جب شفا چاہتے ہیں تو کربلا کی خاک کو لے کر آتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لئے خاک شفا بنے ہم سب امام وقت ہوتے ہیں ہم سب حق امام ہیں مگر یہ خدا بند عالم میں خصوصیت ہمارے حوالے نہیں کی ہے لہذا ہماری قبر کی مٹی اگر کوئی کھائے گا تو نہ صرف یہ کہ شفا حاصل نہیں ہوگی بلکہ فقہی اعتبار سے وہ مجرم قرار پائے گا ایک حرام کا مرتقب قرار پائے گا یہ امام حسین کو خصوصیت حاصل ہے یہ پہلی بات ہو گئی امام حسین کے لئے دوسرے خصوصیت امام حسین کو کیا شامل ہے اور حاصل ہے دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں ہمارے تمام امام برابر ہیں مگر جب بات ائمہ کی آتی ہے اور ان کی یاد کی بات آتی ہے البتہ اس سے پہلے اور عرض کر دوں کہ ایک امارا عقیدہ اور ہے کہ یہ سارے امام تو برابر ہیں ہی لیکن سرکار سید شہدہ حضرت امام حسین اور مولا امام حسن ان دونوں کے متعلق پیغمبر اسلام نے بار بار تحقید فرمائی ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے جو مقام اور منزلت نے کہا ہے قدرت میں مولا امام حسین کی ہے وہی مولا امام حسن کی کوئی فرق نہیں فرمایا الامامان یہ دونوں تمہارے امام ہیں قامہ او قعدہ یہ بلند ہو جائیں کھڑے ہو جائیں تلوار لے کر آ جائیں تب بھی تمہارے امام رہیں گے قعدہ بیٹھ جائیں تو ابھی یہ تمہارے امام رہیں گے یہ دونوں برابر ہیں سیدہ شباب احل الجنہ یہ دونوں کے دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں لہذا ہر فضیلت میں مولا امام حسن اور مولا امام حسین کو برابر رکھا گیا اس کے باوجود بھی جب ہم نگاہ قدرت میں انتخاب کی صورت میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خداوند عالم کو نظام امامت کیسے برقرار رکھنا ہے تو پھر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ امام حسین کے بعد اللہ نے سلسلہ امامت کو نسل حسین میں قرار دیا ہے نسل امام حسین میں قرار نہیں دیا البتہ یہ دونوں برابر ہیں مگر امام حسین کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کی اولاد میں امامت کو وضعیت کیا گیا امام حسین کے بعد ان کی اولاد میں کوئی امام نظر نہیں آتا مسئلہیت کیا ہے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے وہ ساری باتیں اپنی جگہ محفوظ ہیں مگر بداہر جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہی کہ امام حسین کے نسل میں نو اور امام آتے ہیں جن کے ذریعے سے اس دنیا کو قائم اور دائم رکھا گیا ہے امام حسین کے پاس یہ خصوصیت بہرحال نہیں ہے البتہ اس میں ہمیں زیادہ دل چھوٹا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ماد اللہ نعوذ باللہ کیا اس کی وجہ سے امام حسین تھوڑے چھوٹے ہو جائیں گے اور امام حسین تھوڑے بڑے ہو جائیں گے یہ ہے کہ فضیلت میں تمام ائمہ ہمارے برابر ہیں سب علم لدنی کے مالک ہیں سب حجت خدا ہیں سب اللہ کے طرف سے ولی بن کر آئیں یہ ان کی فضیلت ہے مگر جب بات خصائص کی ہوتی ہے تو ہر دور کے امام کو کچھ ایسی خصوصیات حاصل ہوتی ہیں جو بات والے امام کے پاس بظاہر نظر نہیں آتی اب آپ کہیں کہ یہ کیسے ہے تو پھر میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ انہیں امام صادق علیہ السلام کا دور دورہ ہے مقدمات پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ محضوظ ہوں گیا امام کا دورہ چاہنے والا آتا والا کے بعد کہتا سلام علیک یا امیر المؤمنین اے امیر مؤمنہ آپ کے اوپر سلام ہو امام علیہ السلام نے قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا تم میرے چاہنے والے ہو میرے شیعہ ہو مجھ سے محبت کرتے ہو مگر یاد رکھنا آج کے بعد مجھے امیر المؤمنین نہ کہنا کارشبوتہ بجے ہوا آج کے بعد مجھے امیر مؤمنان نہ کہنا والا کیوں نہ کہوں کیا آپ مؤمنوں کے امیر نہیں ہیں یقیناً ہیں مگر نگاہِ قدرت میں یہ لقب صرف اور صرف مخصوص ہو گیا ہے ہمارے اس جد سے جو مولا المتقین ہے جو امیر المؤمنین ہے اس کے علاوہ ہم امام تو ہیں معصوم ہیں منصوص من اللہ ہیں حجتِ پروردگار ہیں این اللہ الناظرہ ہیں ساری خصوصیات ہمارے اندر ہیں مگر امیر المؤمنین کا لقب استعمال کرنے کی خدا کی طرف سے ہم کو اجازت نہیں ہے میں جملہ کہہ دوں رات میں میں نے اشارہ کیا تھا یہاں معصوم امام کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہے اور وہاں کانے کمڑے اپنے کو امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں سلام آج بھیلے مر محمد و عالم امام سعجی غر رئیس مذہبہ تشیو جس کے پاس علم حاصل کر کے اپنی اپنی فقہ کی دکانیں کھولتے ہیں آئی امی فقہ اس کو اجازت نہیں ہے وہ اپنے کو امیر المؤمنین کہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ ایک ہوتی ہیں فضیلتیں اور ایک ہوتی ہیں خصوصیتیں اور ان خصوصیات کو ظاہر کرنے کا جرم یہ ہوتا ہے کہ رات کی مہلیس میں مولانا نے آپ کو اشارہ کیا تھا امام نسائی کی طرف امام نسائی کون ہے مسلمانوں کی چھے بڑی کتابیں جنہیں سحای ستہ کا نام دیا جاتا ہے ان میں ایک کتاب کا نام ہے سنن نسائی سحی بخاری ہے سحی ترمزی ہے سحی مسلم ہے سنن ابن ماجہ ہے سنن ابن دعود اور سنن نسائی سنن نسائی کے لکھنے والے امام نسائی آپ جانتے ہیں ان کو قتل کیوں کیا گیا اللہ اکبر امام نسائی ہے مولا متقیان کو امام نہیں مانتے خلیفہ بلافصل نہیں مانتے منسوس من اللہ نہیں مانتے مگر جب مولا کائنات کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو پھر ایک کتاب لکھتے ہیں فضائل مرتضوی اور خسائص علوی جس کا ترجمہ اردو میں بھی آپ کو مل جائے گا اور اس کتاب کے اندر امام نسائی نے مولا کائنات کی فضیلتوں کو بھی درج کیا فضائل کو بھی درج کیا اور ان خصوصیات کو بھی درج کیا جو صرف اور صرف مولا کائنات کے پاس ہے باقیہ کسی کے پاس نہیں ہے بعض وقت ہم کہنے لگتے ہیں کہ صاحب ہم علی سے بڑی محبت کرتے ہیں بہت علی کو چاہتے ہیں اور اسی بات پر ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم ہی علی کو چاہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ صرف ہم علی کو نہیں چاہتے بلکہ جن کے یہاں بھی تھوڑا سا ضمیر پایا جائے گا وہ علی کو چاہے گا وہ علی سے محبت کرے گا لہذا مسیحی بھی محبت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بعض وقت کلیمی جو اپنے آپ کو یہودی اور کلیمی کہتے ہیں وہ بھی مولای متقیان سے محبت کرتے ہوئے ظاہر کرتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ علی گلاب کا نام ہے علی گلاب کو کہتے ہیں تو جس کے بھی واقعی معنی میں آساب درست ہوں گے وہ گلاب سے محبت کرے گا لیکن جس کے دماغ میں نزلہ گرا ہوگا بغض کا ہو یا حسد کا پادل کا ہو یا عبطال کا اس کو علی پسند نہیں آئیں گے لہذا سب کو علی اچھے لگتے ہیں امام نسائی نے مولای متقیان کے لئے کتاب لکھی ہم بھی لکھتے ہیں کتابیں ماشاءاللہ راکس صاحب کتنے اشار کہے چکے ہیں امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری شان نے ایک بیعت کہتا ہے تو اللہ جنت میں اس کے لئے ایک بیعت آمادہ کرتا ہے یہ فضیلت ہے شاعر کی تو یقیناً سب کرتے ہیں مگر آپ جانتے ہیں امام نسائی کو میں کیوں ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ سے اس جرم کی وجہ سے حکومت نے ان کے قتل کا فتوہ جاری کیا اور شہید ہو گئے محبت مولا متقیان میں اللہ اکبر نسائی کو امام ماننے والے آ کر دیکھیں امام نسائی دنیا سے کیسے گئے ہیں قتل ہوئے ہیں سولی پہ چڑھائے گئے ہیں کس جرم کی وجہ سے کہ مولا کائنات کی فضیلت کو ظاہر کیا ہے ان کی خصوصیت کو ظاہر کیا تو عزیزان کے رامے یہ خصوصیت وہ ہوتی ہے جو ہر امام کو نہیں حاصل ہوتی سب کی اپنی خاص خصوصیت ہوتی ہے دو خصوصیت میں نے بیان کی امام حسین کی کہ آپ کی خاک کو خاک شفا آپ کی نسل میں امامت کو بدعیت کیا گیا اب یہ تیسری خصوصیت کیا ہے ہمارے تمام ائمہ برابر ہیں مگر جب بات غم کی آتی ہے تو ہر امام کا غم یا تو ہم شبہ شہادت کرتے ہیں یا روز شہادت کرتے ہیں کاش متوجہ ہوا دیکھیں کسی بھی امام کا غم اس سے زیادہ نہیں ہوتا مولا متقیان کا غم کتنے روز ہوتا ہے تین روز انیس بیس سکیس رمضان بات تمام ہو جاتی ہے حضرت زہرہ کا غم کتنے روز ہوتا ہے پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں جماعت دستانی اور بات تمام ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کسی بھی امام کو دیکھئے ابھی مولا امام حسن کا آپ تابوت منایں گے اٹھائی سفر کو یا شب شہادت غم منا لیں گے یا روز شہادت بات ختم ہو جائے گی امام حضرت عبدین امام محمد باقر ہر امام کو آپ دیر ڈالیے یا شب شہادت غم مناتے ہیں کاش متوجہ ہو آپ اور یا روز شہادت غم مناتے ہیں اس سے زیادہ غم نہیں ہوتا اگر یہ سارے امام برابر ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام حسین کا بھی غم یا شب آشور منایا جاتا یا روز آشور منایا جاتا اور بات ختم ہو جاتی یا آخر کیا وجہ ہے امام حسین کا غم دو مہینے سے زیادہ منایا جاتا ہے یا اگر دو ہی مہینے منانا تھا تو علی کا بھی غم دو مہینے ہوتا کاش متوجہ ہو فاطمہ کا غم بھی دو مہینے ہوتا حسن کا غم بھی دو مہینے ہوتا کہا نہیں عدیدان کرامی امام حسین کو یہ خصوصیت حاصل ہے کیوں خصوصیت حاصل ہے علماء نے فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جب ہم کوئی ایوینٹ کرتے ہیں جب کوئی پروگرام کرتے ہیں جب کوئی خاص محفل کرتے ہیں کوئی جلسہ کرتے ہیں تو وہ جلسہ سالانہ یاد کے طور پر منایا جاتا ہے کاش متوجہ ہو آپ کاش متوجہ ہو ہم اپنی ذاتی زندگی میں بلڑے کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں ہم ایکثر کہتا رہتا ہوں کہ کیسی خوشی ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کم ہو رہی ہے اور دوسروں کا مو میٹھا گڑا رہے ہیں اپنی زندگی کے سال اور سندھ کم ہو رہے ہیں اپنی زندگی کی شما کو جلا کے بجھا کے تالیاں بجاتے ہیں نہیں معلوم یہ زندگی سے اتنی اجلت کیوں ہے کہ جلدی سے ختم ہو اور موز سے ملک ہو جائیں مگر ہوتا یہ ہے کہ پیدائش کے دن ہم باغیدہ طور پر جشن مناتے ہیں کیوں منا رہے ہیں جشن کہہ صاحب یہ اس دن کی یاد ہے جس دن ہم دنیا میں آئے تھے بڑا احسان کیا تھا دنیا میں آ کر لہذا آج اس کی ہم یاد مناتے ہیں میریج انیورسری منائی جاتی ہے نہیں معلوم یہ شادی کی انیورسری ہوتی ہے یا اس کے وزن پر آنے والی بربادی کی اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو مگر میریج انیورسری منائی جاتی ہے صاحب یہ کیوں ہو رہا ہے کہ اس واقعے کی یاد کو تازہ کرنا ہے لہذا اب ہم چاہیں خوشی کا موقع ہو چاہیں غم کا موقع ہو مجلے سے برسی کرتے ہیں مجلے سے دیسہ کرتے ہیں کیوں کہ صاحب اس دن کی یاد منانا ہے جس دن ہمارے گھر میں یہ سانحہ ہوا تھا یہ واقعہ ہوا تھا یہ حدثہ ہوا تھا یہ خوشی کا موقع یہ غمی کا موقع کوئی بھی موقع ہو اس کی یاد مناتے ہیں ہر امام کی جو شہادت منائی جاتی ہے وہ اس امام کی شہادت کی یاد ہے اللہ اکبر کاش متوجہ ہوں امام علی کی شہادت تین روز مناتے ہیں یاد شہادت امام علی کے لیے حضرت زہرہ کی صفحہ ازا بچھاتے ہیں یاد شہادت حضرت زہرہ کے لیے تاکہ حضرت زہرہ کے قاتل لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائیں وہ واقعہ وہ یاد تازہ ہو جائے تمام اماموں کی شہادت مناتے ہیں یاد کے لیے مگر محرم یاد حسین کا نام نہیں ہے محرم یاد حسین کا نام نہیں ہے سفر یاد حسین کا نام نہیں ہے محرم اور سفر انقلاب امام حسین کا نام ہے محرم اور سفر انقلاب امام حسین فرق کیا ہے ان دونوں کا یاد وہ ہے جو ایک واقعہ ہوا بات تمام ہو گئی انقلاب امام حسین یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر برس جب ماہ محرم آتا ہے تو یہ ایک سٹھ ہجری کی یاد نہیں ہوتی بلکہ حسین کا قافلہ پھر سے آغاز کرتا ہے امام کی آواز پھر سے گونجتی ہے حلم ناصرین یا سرنا لہذا آپ کربلا کے بعد سن و سال آتے رہیں گے حسین کا کاروان میں سے ہی جاری اور ساری رہے گا لہذا اس انقلاب کا اثر یہ ہوتا ہے کہ چودہ سو برس سے نہ جانے کتنے افراد اسی فرشِ ازا کی برکت سے کوئی خور بن کے نکلتا ہے کوئی زحیر بن کے نکلتا ہے سلامان بھیجے امار محمد وعالی خدا سلامت رکھے اللہ اللہم صلح علی محمد وعالم یہ انقلاب امام حسین ہے یہ ہر برس آغاز ہوتا ہے اسی لیے آپ نعرے لگاتے ہیں لبائی کا یا حسین کسی اور امام کے لیے تو آپ نعرے نہیں لگاتے یا امام آخر کے لیے بعض وقت ہم نعرے لگاتے ہیں لبائی کا یا مہدی شلوات بھیجے پر محمد وعالم اور یا ہم لگاتے ہیں لبائی کا یا حسین کا نعرہ کیوں؟ کہ جیسے وہ پردے غیبت پہ زندہ ہے اللہ اکبر جیسے وہ پردے کے پیشے زندہ ہے حسین فرشِ ازا پہ زندہ ہے حسین فرشِ ازا پہ زندہ ہے لبائی کا یا حسین لبائی کا یا حسین لبائی کا یا حسین حید علی اللہم صلی علی محمد وعالمہ لہذا عزیز آل اکرام یہ خصوصیات امام حسین کو حاصل ہیں کہ دو مہینے مسلسل خم کیا جائے گا تاکہ کسی روز کوئی فرشِ ازا پر آ جائے اور اپنے ضمیر کو جگا کے حر بن جائے اپنے خمیر کو زندہ کر کے زہر کے جیسے صیرت کو اپنا لے دو مہینے مسلسل بلائی جاتا ہے اور یہی ایک سباو ہے کسی امام کا عربعین نہیں منایا جاتا اب کرنے کو کچھ ملنگی اور پلنگی افراد اماموں کا چہلوم بھی منانے لگے ہیں اور دسمہ اور بیسمہ بھی کرنے لگے ہیں مگر عائمہ کی طرف سے تعقید ہے کہ عربعین صرف اور صرف مخصوص ہے سرکار سعید و شہدہ سے چہلوم صرف امام حسین کا ہے باقی کسی امام کا چہلوم آپ نہیں دیکھیں کہ تاریخ میں کسی امام نے منایا ہو مگر ہاں امام یعنی سرکار سعید و شہدہ کا چہلوم نہ صرف یہ کہ زندان شام سے لوٹتے وقت حضرت زینب نے اور اس کے بعد مولا امام سعید الساجدین نے ہر برس عربعین کے موقع پر اور صرف انہوں نے نہیں بلکہ امام حسن عسکری علیہم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سلامت رکھے آپ کو جب مومن کی علامتیں بتانا چاہیے کہ مومن کسے کہتے ہیں ہمارا شیعہ کون ہوتا ہے تو پھر وہاں اسی عربعین کے تذکرہ ہے کہہ صلاة و احدا و خمسین مومن وہ ہوتا ہے جو چوبیس گھنٹے میں کیاون رگت نماز پڑھے و تختم و بالیمین اپنے دائے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے و الجہر و بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کو بلند آواز سے کہے اپنی جبین کو خاک کربلا پر رکھے اور زیارت الاربعین اربعین کے روز امام حسین کی زیارت میں جاتا ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ہم تو نہیں جا سکتے زیارت میں اللہ اکبر میں ذکر کروں آج اس برس میں پچھلے برس اور اس سال کتنے ایسے افراد تھے جو تمنا لیے بیکھے تھے کہ جائیں گے انشاءاللہ سرکار سجد و شہدہ کی ذریع کا بوسہ لیں گے امام علیہ السلام کو نزدیک سے سلام کریں گے حالات نے اجازت نہیں دی سیاست نے اجازت نہیں دی سازشوں پہ سازشیں ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ حسین کے غم کو مدھم کیا جائے مگر یاد رکھیں متوکل مدھم نہ کر سکا تو تمہاری اوقات کیا ہے یہ غم پھیکا پڑنے والا نہیں ہے جب بھی زمانہ آئے گا زیارات کھلیں گی آپ یقین جانے کہ جیسے داعش کے اعلان کے بعد ایک جمع خفیر دیکھا گیا تھا کربلا میں کورونا کی سازش اور بیماری ختم ہونے کے بعد ایک ورلڈ ریکارڈ بنے گا امام حسین کے قبر کے اوپر ہم سب انشاءاللہ جائیں گے ان مجالس کے صدقے میں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس براز ہم کیسے زیارت کا ثواب حاصل کریں آیت اللہ امینی بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے کون ہے پہتیس برس تک اپنی زندگی میں اٹھارہ انیس برس تک مولا متقیان کی فضیلت کو جمع کرنے والے شخص کا نام ہے آیت اللہ امینی الغدیر نامی کتاب لکھی ہے بیس جلد کی ہے کتاب ہے گیارہ جلدوں میں مولا کائنات کی خلافت اور غدیر کے باقعے کو جمع کیا نو جلدوں میں آیت اللہ امینی کے اوپر آپ نے بحث کی ہے اس کتاب کو لکھنے کے لیے پہتیس برس تک کہتے ہیں میں نے اٹھارہ انیس گھنٹے جاگ کر لکھا ہے اور پڑا ہے ایک لاکھ سے سوہ لاکھ کتابیں بائے بسم اللہ سے شروع کر کے تمت کے تے تک ختم کی ہیں سوہ لاکھ کتابیں وہ کہتے ہیں کہ دس ہزار کتابیں وہ تھی جو میرے سامنے رہتی تھی روزانہ ان کو پلٹ پلٹ کے دیکھتا تھا اتنی محنت کرنے کے بعد کتاب لکھتے ہیں الغدیر کاش متوجہ ہوں الغدیر لکھتے ہیں جو ایک بہت بڑا سرمایہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے جو حضرات شوق رکھتے ہیں پڑھنے کا انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں کہ تمام طرح کے مذہبوں ملت سے تعلق رکھنے والے افراد کی کتابوں میں جہاں جہاں مولای متقیان کے متعلق ان کو ملا وہ جمع کرتے چلے گئے دنیا سے جاتے ہیں کون؟ آیت اللہ امینی اگلے روز بیٹے کو خواب میں دکھتے ہیں اور اب بیٹے نے دیکھا کہ بابا جان حالتِ بردخ میں عالمِ بردخ میں بہت آرام سے ہیں اور ایک بہت بڑا کشادہ محل شیشے کا محل ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ قصر امینی کا ہے اور اس کے دروازے پہت اللہ امینی بیٹے ہوئے ہیں بیٹے نے کہا بابا مبارک ہو بردخ تو بہتر ہو گئی آپ کی آپ کو محل بھی مل گیا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو انعام کاش متوجہ ہوں آپ یہ جو انعام آپ کو ملا ہے اس کتاب کی وجہ سے ہے کہ جس میں آپ نے مولای کائنات کی فضیلت کو بیان کرنے کے لئے اپنی زندگی خرچ کی اور میں عرض کر دوں کیا تو اللہ امینی کون ہے میں نے شاید اسے پہلے بھی کئی بیان کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ اگر روز محشر مولای کائنات نے فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو ماف کر دیا تین بار سے نہیں کہا کہ جھگڑا نہ ہو جائے فلاں کو ماف کر دیا تو میں نہیں ماف کرنے والا ہوں میں ماف نہیں کرنے والا ہوں ہاں مولای کائنات کہیں گے تو ان کی وجہ سے ماف کروں گا ذاتی طور پر ماف نہیں کروں گا کسی نے پوچھا کیوں نہیں معاف کریں گے کہش لیے کہ اگر مولا کائنات کے حق میں دخل اندازی نہ ہوتی تو جو پیتیس برس میں نے خلافت اور ولایت کو ثابت کرنے کے لیے خرچ کیے جو اظہر میں نے شمس سورس سے زیادہ واضح مولا کائنات کی ولایت تھی اس پر میں نے پیتیس برس خرچ وصرف کیے میں اس کے علاوہ کوئی اور علمی کام کرتا تو شاید اس سے زیادہ فائدہ ہوتا یہ میں نے پیتیس برس جو خرچ کیے ہیں میں ان کا حساب لوں گا آپ کے اس ہندوستان میں پڑوس کے شہر میں یعنی لکھنوں کے اندر بھی آپ آئے چھے مہینے تک اس شہر میں رہے اور جب یہاں سے واپس گئے تو لوگوں نے پوچھا ہندوستان کی گرمی بہت مشہور ہے کتنی گرمی آپ میرے چہرے سے دیکھ سکتے ہیں کسی نے پوچھا کہ امینی ہندوستان کا موسم کیسا تھا میں نے سنایا بڑی گرمی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہندوستان میں گرمی بھی پڑھتی ہے کاش متوجہ ہوا اس کا مطلب کیا تھا کہتے ہیں چھے مہینے میں اپنے آپ کو کتاب خانے میں بند کر لیتا تھا بارہ تیرہ چودہ پندرہ گھنٹہ صرف لکھتا رہتا تھا مجھے معلوم ہی نہیں کب گرمی آئی اور کب سردی چلی گئی یہ ہے ایت اللہ امینی اتنی بڑی کتاب لکھی تو اب بیٹے نے کہا بابا یہ جو جنت میں آپ کو محل ملا ہوا کاش متوجہ ہوا یہ اس الغدیر کی وجہ سے کہا نہیں میرے لال یہ الغدیر کی وجہ سے نہیں ہے اللہ اکبر یہ الغدیر کی وجہ سے نہیں اچھا اس عمل کی وجہ سے ہوگا کہ آپ نے نجف میں اتنا بڑا کتاب خانہ بنایا ہے جیسے مولاہ متقیان سے متعلق جتنی کتابیں آپ دھوننا چاہیں سب ایک جگہ کے اوپر مل جاتی ہیں ایت اللہ امینی کے کتاب خانہ کتنا مشہور ہے شاید اس کتاب خانہ کی وجہ سے ملا ہوگا نہیں میرے لال وہ سب تو جنت میں اور محشر میں اور قیامت کے بعد جو جو ملنے والا ہے کاش متوجہ ہوں الغدیر کا صلاح مولاہ کائنات کے ہاتھ سے ملے گا اس کتاب خانہ کا صلاح حضرت زہرہ کے ہاتھ سے ملے گا بابا یہی دو بڑے کام تھے جو آپ نے انجام دی ہیں کاش متوجہ ہوں یہی دو دو بڑے کام تھے الغدیر اور یہ کتاب خانہ بقیت تیسرا عمل کیا تھا آپ کا جس کی وجہ سے اتنا پہترین محل مل گیا گلے میرے لال یہ جو تم محل دیکھ رہے ہو اور یہ جو آرامش و آسائش دیکھ رہے ہو یہ میری اس تمنا کے بدلے دیا گیا ہے کہ جو تمنا دنیا میں رہ کر روز و شب میرے دل میں پروان چڑھتی تھی کہ میں کسی طرح اپنے کو حسین کی ذریع سے قریب کر دوں میں امام حسین کی زیارت کا جو خواب لیے بیٹھا رہتا تھا ہر برس یہ کوشش کرتا تھا کہ امام کی زیارت کے لیے چلا جاؤں تاکہ وہاں سے مجھے طاقت حاصل ہو کہ حق بیان کروں اللہ نے یہ شرف دیا حسین کے صدقے میں کہ یہ محل میرے حوالے ہے بہت بیٹے نے جیسے ہی اکنا سنا ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میرے بابا اگر امام حسین کی زیارت کا ثواب اور شرف یہ ہے کہ البتہ اس سے کہیں زیادہ ثواب ہے امام جعفر صادق علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا سلامت رکھے آپ امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے شت فرات یعنی کربلا میں امام حسین کی ذریع کی زیارت کی تو گویا اس نے عرش الہی پر خدا کی زیارت کی اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے ہم ان آقوز خدا کو دیکھ نہیں سکتے خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا مگر خدا کو دیکھنے کا جو شرف ہے جو ثواب ہے وہ حسین کی ذریع کو دیکھنے کا ثواب ہے اور صادق علیہ محمد کی یہ حدیث ہے لہذا اب بیٹا کہتا ہے میرے بابا مجھے معلوم ہے کہ وہ ثواب ہے مگر اس دور میں ہے کہ جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں ایران اور عراق قدر میں جنگ تھی کربلا کے راستے بلکل اسی طرح سے بندے جیسے آج کل کوئی زیارت پر نہیں جا سکتا تھا بیٹے نے کہا میرے بابا آپ کو تو یہ فضیلت مل گئی مگر ہم جانا بھی چاہیں سرکار سید و شہدہ کے یہاں تو ہم نہیں جا سکتے راستے بند ہیں اب جواب سنیے عزیدان اگرامی اور محسوس کریے کہ ہم کہاں بیٹے ہیں آیت اللہ امینی کہتے ہیں مرے اللہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہارے دل میں زیارت کا شوق ہو زمان و مکان و شرائط تمہیں اجازت نہ دیں کہ اپنے آپ کو ذریع امام حسین سے قریب کر سکو تو پھر تم جہاں پر رہتے ہو وہاں پر برگزار ہونے والی مجالس میں شرکت کرو اس پرش عذاب میں بیٹھنے کا وہی ثواب ہوگا جو امام حسین کی زیارت کا ثواب ہوگا اللہ تمہیں وہی مقام و مرتبہ دے گا وہی ثواب دے گا اس پرش عذاب کی اہمیت کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے معرفت کے ساتھ اس مقام پر بیٹھیں گے تو پھر ثواب وہی ملنے والا ہے جو زیارت کا ثواب ہے البتہ دل میں خیال یہ رکھنا ہے کہ مولا جیسے ہی اجازت ملے گی ہم جائیں گے دور دیے کر رہا تھا امام حسین کو یہ ساری خصوصیات حاصل ہیں کیوں؟ کیوں حاصل ہیں؟ اس لیے کہ امام حسین حقیقی معنی میں عبد ہیں یوں تمام امام عبد ہیں مگر جس کی عبودیت کے اوپر قرآن قسمیں گھا رہا ہو ایک کا نام محمد مصطفیٰ اور دوسرے کا نام شہید کربلا علماء اور مفسرین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جہاں کہیں قرآن کریم میں مطلق طور پر عبد کا لفظ استعمال ہو کاش متوجہ ہو آپ جہاں کہیں عبد کا استعمال ہو وہاں پر مراد پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا جب ہم محراج کے واقعے کو دیکھتے ہیں تو آیت اپر تیس سبحانا اللہ ذی آسرا بے عبدہی لیلم من المزد الحرامے الى المزد الاخصہ سبحانا اللہ ذی آسرا بے عبدہی باقو پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات کسے نبی کو نہیں رسول کو نہیں احمد و محمد کو یاسین و تاسین نہیں کسی کو نہیں اپنے عبد کو لے کر گئی اور پھر جب سورہ نجمہ پھر اسی محراج کی داستان کو دہراتا ہے تو کہتا فَأَوْهَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْهَا فَأَوْهَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْهَا پھر ہم نے اپنے اس عبد کے اوپر وہ وحی کر دی جو کرنا چاہیے تھی لہذا پیغمبر اسلام کی محراج جو ایک سب سے بڑا شرف ہے پیغمبر اسلام کو کہ قعبہ قوسائن تک کوئی نہیں آیا جب پیغمبر پہنچے تو یہی تو کہا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آج سے پہلے تم سے پہلے کوئی نہیں آیا تھا یہ مقام ہم نے آپ کو دیا ہے تو محراج کو جہاں جہاں قرآن کریم نے ذکر کیا وہاں پیغمبر کو نہ رسول کہا نہ نبی کہا بلکہ کہا ہے عبد عبد اور یہ عبودیت نگاہ قدرت میں اتنی اہم ہو گئی کہ مسلمانوں پہ واجب کیا کہ جب نماز میں محمد کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا تو رسالت کی گواہی ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں لہذا یہ عبودیت وہ مفہوم ہے جس کو حاصل ہو جائے وہ قیامت تک باقی رہتا ہے اور ہم سے بھی خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی حقیقی معنی میں عبد بن جائیں لہذا دس مرتبہ کہتا ہے کہ آگر مجھ سے کہو ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اے میرے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تیرے عبد ہیں اور تو صحیح مدد چاہتے ہیں اور پہلی مدد یہ ہو اہدن السراط المستقیم مجھے سراط المستقیم دکھا دے اللہ اکبر کون سراط المستقیم مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پیغمبر اسلام کا ایک صحابی نام ہے عبداللہ ابن مسعود کاش متوجہ ہوں میں ختم کر دوں گا مجھل اس کو بہت جلدی عبداللہ ابن مسعود قاری قرآن حافظ قرآن عالم قرآن مفسر قرآن شیعہ صحابی مولا کائنات یہ حقو حقیقت میں جانتے اور سمجھتے ہوئے مولا کائنات کو اپنا امام اور پیغمبر اسلام کا حقیقی جانشین قبول کرنے والے عبداللہ ابن مسعود کیا ہوتا ہے کہتے ہیں ایک روز کتاب بہرالنوار ایک روز آتے ہیں پیغمبر اسلام کی خدمت میں اور کہتے ہیں علیکہ السلام یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ جواب خود ہی دے دیا لہٰذا جواب واجب ہی نہیں کہا کہ آنے کا مقصد بتاؤ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اکبر نبی و قدہ آج میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے حق دکھا دیں اور ایسے دکھا دیں کہ گویا میں اپنی نگاہوں سے حق کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے حق دکھائیں کہ میں اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھ رہا ہوں پیغمبر اسلام نے فرمایا لوجل مخدعہ اس حجرے کے اندر داخل ہو جاؤ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں جیسے ہی مغدہ اور اس حجرے کے اندر داخل ہوا رائی تو میں نے دیکھا علیہ میں نے اندر دیکھا کہ مولا کائنات تشریف فرمائے مولا کائنات تشریف فرمائے کیا کر رہے ہیں یوسلی رکعتائین کاش متوجہ ہو اللہ اکبر یہ مولا کائنات مسلے پر ہیں اور آپ نماز پڑھنے ہیں اور دو رکعت آپ نے نماز پڑھی لیکن یہ جو نماز ہو رہی ہے کاش متوجہ ہو میرے پاس حوالہ ہے میں جیب میں لے کے گھومتا ہوں میں نے موبائل پہ باقاعدہ اس کی پی ڈی ایف بنا رہا کی آپ کو میں ٹرانسفر بھی کر سکتا ہوں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے علی کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہ نماز ہماری نماز سے جدہ ہے ہم رکوع میں کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم سجدے میں کہتے ہیں مگر میں نے دیکھا جب وہ رکوع میں جاتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ابر اے میرے اللہ رکوع میں دعا ہو رہی ہے سبحان اللہ نہیں سجدے میں دعا ہو رہی ہے اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے بندے محمد کا اغفر للخاتعین من شیعتی میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ کہا کہ اس محمد کے صدقے میں میرے خطاکار شیعوں کی خطاؤں کو معاف کر دے میرے خطاکار شیعوں کی خطاؤں کو معاف کر دے میں پریشان ہوا کہ ہم تو رکوع میں کچھ اور پڑھتے ہیں علی یہ کچھ اور کیوں پڑھ رہے ہیں سجدے کی حالت میں یہی دعا ہے دوسری رکعت ہوئی پھر رکوع میں یہی دعا سجدے میں یہی اور اب میں تڑپ کے سوچتا ہی ہوں کہ یہ نماز بدل کیسے گئی میں حجرے سے باہر آیا اور میں نے سوچا پیغمبر سے سوال کروں گا یہ کیسی نماز ہے جو عالی پڑھ رہے ہیں اب جو آ کر حجرے کے باہر میں نے دیکھا کہا اسمت وجہ ہوں میں حجرے کے باہر آیا میں نے دیکھا جس طرح مولاء کائنات مسلح کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے اب محمد مصطفیٰ مسلح کے نماز پڑھ رہے ہیں اور اب پیغمبر اسلام جو نماز پڑھنا ہے کہ انداز وہی ہے وَيَقُولُ فِي رُقُوعِهِ وَسُجُودِهِ اور اب پیغمبر اسلام رکوع میں دعا کی جگہ سجدے میں دعا کی جگہ یہ کہتے ہیں اللہم اللہم مغفر میرے اللہ مغفرت فرما دے بے حق عبد کا علی اپنے اس بندے کے صدقے میں جس کا نام علی ہے اغفر لِلْخَاتِعِنَ مِنْ اُمَّتِ میرے امت کے خطاکاروں کو علی کے صدقے میں معاف کر دے کاش متوجہ ہو وہاں علی محمد کا صدقے میں شیعوں کو معاف کروا رہے ہیں یہاں محمد علی کے صدقے میں امت کو معاف کروا رہے ہیں پھر جملے کو دھو رہا ہوں علی محمد کے صدقے میں شیعوں کو معاف کرواتے ہیں محمد علی کے صدقے میں امت کو معاف کرواتے ہیں تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ شیعہ محمد مصطفیٰ سے زیادہ محبت کرے امت علی سے زیادہ محبت کرے اس لیے کہ ان کے صدقے میں معاف ہوں گے لیکن اب کیا دیکھا گئے عزیدان اگرامین کہ پیغمبر اسلام کی نماز تمام ہوئی میں بہت پریشان تھا اور میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑھ رہی تھی پیغمبر کی نماز تمام ہوئی پیغمبر نے فرمایا بلکل وئی سوالات جو آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں وئی سوال عبداللہ ابن مسعود کے ذہن میں اٹھ رہے تھے پیغمبر نے دیکھا فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہونا چاہتے ہو ہاشا وکاللہ اے نبی خدا ایسا بلکل نہیں ہے میں آپ کے اوپر ایمان لات چکا ہوں آپ نبی خدا ہیں علی امام ہیں اس کے علاوہ میرا اور کوئی یقیدہ نہیں میرا یہی یقین و ایمان ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں ایو کمہ افضل کاش ہو توجہ ہوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ دونوں میں افضل کون ہیں آپ یا علی اس لیے کہ وہاں وہ آپ کا واصطہ لے کر اپنے چاہنے والوں کو ماف کروا رہے ہیں یہاں آپ ان کا واصطہ دے کر اپنی عمت کو ماف کروا رہے ہیں اب اس کے بعد پیغمبر کا جواب سنیے پیغمبر اسلام نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود بیٹھ جاؤ میں پیغمبر کے ہاتھوں کے سامنے بیٹھے بینا جہا پیغمبر کے ہاتھوں کے سامنے یعنی پیغمبر کے چہرے کے سامنے بیٹھا اب پیغمبر نے بنایا بتانا شروع کیا کہ عبداللہ ابن مسعود جب خدا نے یہ چاہا کہ اس کائنات کو بنائے آدم کو اس دنیا پر بھیجے تو آدم کو دنیا پر بھیجنے سے دو ہزار برس پہلے اپنی قدرت کے نور سے مجھے اور علی کو خلقیا اللہ نے اپنے نور سے نہیں اپنی قدرت کے نور سے مجھے اور علی کو پیدا کیا پھر میرے نور کو دو حصوں میں تبدیل کیا ایک حصے کا نام محمد مصطفیٰ ہے دوسرے حصے سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا پھر علی کے نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصے کا نام علی ہے دوسرے حصے سے اللہ نے عرش و کرسی کو پیدا کیا پھر اللہ نے ایک اور نور پیدا کیا جس کا نام حسن ہے پھر اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصے کا نام حسن دوسرے حصے کا نام لوہ و قلم ہے کہ لوہ اور قلم حسن کے صدقے میں خلق ہوئے پھر اللہ نے ایک اور نور خلق کیا جس کا نام حسین ہے پھر اس نور کو دو حصوں میں تخصیم کیا ایک حصے کو حسین کہا دوسرے حصے سے جنت اور ہوروں کو خلق کیا گیا یہ ساری باتیں کرنے کے بعد عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں پیغمبر اسلام لہذا یاد رکھنا یہ آسمان و زمین جتنے بڑے ہو جائیں محمد سے بڑے نہیں ہو سکتے یہ عرش و کرسی جتنے بڑے ہو جائیں علی سے بڑے نہیں ہو سکتے یہ جنت اور ہورے کتنے خوبصورت و زیبہ ہو جائیں حسین سے افضل نہیں ہو سکتے یہ لوح و قلم جتنے بابرکت ہو جائیں حسن سے افضل نہیں ہو سکتے یہ ساری چیزیں پیدا ہو چکی تھی مگر ابھی عرش الہی پاندھیرا تھا چند ملائکہ نے شکایت کی میرے اللہ تو ہر چیز کو پیدا کرتا چلا جا رہا ہے جنت بنا دی کوثر بنا دیا لوح و قلم زمین و آسمان یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی مگر میرے اللہ ابھی عرش الہی پر وہ نور نہیں ہے جو ہونا چاہیے وہ جیسے ہی ملائکہ نے یہ کہا خداوند عالم نے ایک کلام کیا اور اس کلام کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے اذن سے ایک روح پیدا ہوئی پھر اللہ نے دوسرا کلمہ ایجاد کیا اس کلمہ سے ایک روح پیدا ہوئی ایک نور پیدا ہوا اور یہ روح نور اس گوشہ الہی میں عرش الہی کے گوشے میں دا کر کھڑے ہو گئے پھر اللہ نے حکم دیا یہ نور اور یہ روح آپس میں ملاقات کرتے ہیں جیسے یہ روح اور یہ نور آپس میں ملاقات کرتے ہیں عرش الہی چگمگانے لگا جانتے ہو یہ کس کا نور تھا نبی خدا آپ ہی بتائیے یہ کس کا نور ہے کہ یہ وہ اس کا نور تھا کہ زمین پہ جائے تو فاطمہ آسمان پہ جائے تو منصورہ جگ چگمگانے لگے تو زہرہ کہلاتی یہ میری بیٹی زہرہ تھی لہذا عبداللہ ابن مسعود یاد رکھنا یہ چاند یہ ستارے یہ سورج یہ جتنی چگمگانے والی چیزیں ہیں یہ کتنی بڑی ہو جائیں یہ کتنے چگمگانے لگے مگر فاطمہ سے افضل نہیں ہو سکتے فاطمہ سے افضل نہیں ہو سکتے میں کہوں گا پیغمبر تم نے علی کے متعلق بتایا حسن کے متعلق بتایا حسین کے متعلق بتایا یہ بار بار یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ زمین و آسمان محمد سے افضل نہیں ہو سکتے عرش و قرصیب علی سے افضل نہیں ہو سکتے لوح و قلم حسن سے افضل نہیں ہو سکتے یہ چاند و ستارے زہرہ سے افضل نہیں ہو سکتے یہ آپ افضلیت کیوں بتا رہے ہیں کہا اس لیے کہ میرے جانے کے بعد کچھ رفوگر مسلمان بیدا ہوں گے جو میرے راستے کو چھوڑ کر علی کے راستے کو چھوڑ کر یہ حدیث پیش کریں گے کہ نبی خدا نے فرمایا تھا السحابی کا نجون اختدائیتون اختدائیتون سحابی ستارے کی درہ ہوتا ہے جو اختداء کرے گا وہ ہدایت پائے گا یاد رکھنا کہ سحابی ستارہ تو ہو سکتا ہے مگر ستارے سے افضل نہیں اور ستارہ زہرہ کے نور کا حصہ سنواز بیج دیں برمال سحابی کتنا بڑا ہو جائے زہرہ سے افضل نہیں ہو سکتا زہرہ سے افضل نہیں ہو سکتا لہٰذا زہرہ صحابی کے درمار میں آکے بتائیں گی کہ تم اپنے آپ کو ستارہ تو بنا سکتے ہو مگر جان لو کہ پیغمبر نے عبداللہ ابنہ مسکوس سے یہ کہا تھا کہ یہ اصلی ستارے زہرہ سے افضل نہیں ہیں تم تو چینی مارکہ ہو سلوات بھیجیں برمحمد و آرمہ عبداللہ عبداللہ کے رامی حق نام ہے علی کا حق دیکھنا چاہتے تھے علی کو دیکھا تو اب عبداللہ بس ایک ہاتھ جوڑ کے استدعا تمنا اور التجاہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ علی ہمارے حق میں دعا کریں تو اپنی شیعت کو جگائیں اپنی شیعت کو پیدا کریں اپنی شیعت کو ڈھونڈیں تاکہ علی ہمارے لئے دعا کرتے نظر ہیں اس لئے کہ شیعت صرف نام لینے کا نام نہیں ہوتا شیعہ صرف زبان سے یہ کہہ دینے کا نام نہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں یہ تو ہمارا دعویٰ ہے جب کوئی پرسیڈنٹ بن جاتا ہے کوئی پردان منطری تو چھوڑیے اب تو ہمارے لکھنوں میں کسی کو خیرات میں اگر وزارت بھی مل جاتی ہے تو دور دور کے رشتدار کہنے لگتے ہیں صرف وزارت خانے میں ہمارا بھی بڑا اثر تو یہ دعویٰ تو ایک طرف سے ہے ہم سب کہتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں بات تو تب ہے جب علی کہیں گے تم ہمارے چاہنے والے ہیں اور جب علی کہیں گے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو تو پھر رکو میں دعا ہوگی میرے اللہ میرے ان چاہنے والوں کی خطاؤں کو البتہ واضح کر دوں گناہ نہیں کہا ہے خطاؤں کو معاف کر دیں خطاؤں اور گناہ میں فرق ہے گناہ وہ ہے جو جان بوچ کر اللہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے انجام دیا جائے خطاؤں وہ ہے جو انسانی مفادات کی وجہ سے انسانی سرشت کی وجہ سے یو وصفی صدور ناس کی وجہ سے انسان سے سرزد ہو جائے اس کو خطا کہا جاتا ہے اور غور کو معاف کر کے حسین نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے در پہ جو آتا ہے اس کی خطائے معاف ہوتی ہیں شرط یہ ہے کہ ضمیر بیدار ہو چکا ہو شعور بیدار ہو چکا ہو حقیقی معنی میں نادم ہوگا تو پھر علی بھی معاف کریں گے امت بھی معاف کریں گے اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ صاحب پیغمبر نے تو امت کے لیے دعا ختم کر رہا ہوں مئلس کو پیغمبر نے تو امت کے لیے دعا کی ہے تو ہم پھر بقیہ امت کو برا کیوں کہتے ہیں وہ تو پیغمبر معاف کروارے ہیں معاف ہو جائے گی ہم نے کہا یقیناً امت معاف ہوگی آشت مجھے ہو آپ امت معاف ہوگی امت معاف ہوگی علی کے صدق میں کیسے معاف ہوگی سن لیجئے اور مئلس تمام ایک حدیث جو آپ نے بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں اور وہ کیا ہے کہ جب مولا حسین دنیا میں آئے تو پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں سے آسو جاری ہوئے اور پھر بی بی نے کہا کہ لوگوں کے یہ بچے پیدا ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں آپ رو کیوں رہے ہیں پوری داستان پیغمبر علیہ السلام نے شہادت کربلا اور سارے واقعات بی بی کو بتائے یہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں بلکل صحیح حدیث ہے بی بی نے پوچھا بابا یہ سب ہوگا تو کیا علی ہوں گے نہیں شہید ہو چکے ہوں گے آپ ہوں گے نہیں میں بھی جا چکا ہوں گا میں رہوں گی نہیں آپ بھی دنیا سے جا چکی ہوں گی حسن وہ بھی نہیں ہوں گے پھر بی بی نے پوچھا کہ جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے اللہ اکبر میرے لال پر آنسو کون باہے گا یہ یہاں تک حدیث بالکل درست ہے اس کے بعد کچھ خطیب اللہ اکبر استحصال کرتے ہیں حدیث سے اور وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے وعدہ کیا کہ بی بی خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پر روئیں گے میں نے تمام کتابیں کھگار ڈالی علماء تشریف فرمائے آج دکھ کسی ریفرنسز کتاب میں مجھے ایسا نہیں ملا کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ قوم پیدا ہوگی اس لیے کہ اگر قوم پیدا ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ اکسٹھ ہجری کے بعد وجود میں آئیں گے اگر قوم پیدا ہوگی تو واقعہ کربلہ میں وہ شیعہ موجود نہیں ہیں علی کے زمانے میں موجود نہیں جبکہ پیغمبر نے متعدد مرتبہ کہا تھا یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون اور جب پوزا کہ شیعہ کون ہیں کابوزر امار سلمان اور مقداد اب تو میں نے یہاں تک کتابوں میں پڑھا ہمارے جو برادران ہیں مسلمان ہیں ان کی کتابوں میں باقاعدہ طور پر یہ دکھتا ہے کہ صاحب یہ حدیث صحیح ہے کہ پیغمبر نے کہا تو یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون مگر جب رافظیوں نے اپنے کو شیعہ کہنا شروع کیا تو ہم نے شیعہ سے ویڈرال کر لیا کاشم توجہ ہوں آپ یہ کتابوں کے اندر وہ لکھنے لگیں کہ جب رافظیوں نے اپنے کو شیعہ کہا تو ہم نے اپنے شیعہ کو ویڈرال کر لیا کسی بہت پرانے خطیب کا جملہ ہے کہ اگر ہمارے حسد میں تم نام بدلتے رہو گے تو پھر ہم تو بہت کچھ کہتے ہیں اور ایک کام یہ کہتے ہیں کہ ہم حلال زادے ہیں سلوات بھیجبر محمد و عالم بہت سے چیزیں تو ایک چیز یہ ہے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں حسائن سے محبت کرتے ہیں ہم جائز اولاد ہیں تو پھر آپ ہمارے حسد میں کچھ اور کہیے تو حدیثان اکرامی پیغمبر سلام نے اپنی زندگی میں کہا تھا یا علی اندہ و شیعتوں کا ہم الفائزون آپ اور آپ کے شیعہ فائزون حضرت ابراہیم دنیا میں آنے کے بعد کہتے ہیں اللہم جعل لی من شیعت امیر المومنین امر اللہ مجھے امیر المومنین کے شیعوں میں قرار دے قرآن کریم کی آیت کہہ دی ہے وَإِنَّا مِن شیعتِهِ اللہ عبراہیم عبراہیم ان کے شیعوں میں جتے تو یہ شیعہ ایک سٹھ ہجری کے بعد کے نہیں ہیں یہ حدیث غلط ہے پھر پیغمبر نے کیا کہا تھا پیغمبر نے کہا تھا میری بچی میری بیٹی تم گھبراؤ نہیں یقیناً میں نہ رہوں گا علی نہ ہوں گے فاطمہ نہ ہوں گی لیکن میری امت کے مرد کاش متوجہ ہوا میری امت کے مرد خسین کے مردوں پہ آسو بہائیں گے میری امت کی خواتین خسین کے خاتون پہ گریہ دے گی یہ پیغمبر نے کہا تھا میری امت کے مرد میری امت کی عورتیں جب میں یہ پڑھتا ہوں تو کچھ افراد اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب اگر پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ امت کے مرد روئیں گے امت کی عورتیں روئیں گی تو امت کے مرد کہاں رو رہے ہیں امت کی عورتیں کہاں رو رہی ہیں وہ تو رونے کا مذہب اڑاتے ہیں جو امام اور اہلِ بیت سے مخبت کرنے والے میں ان کی بات نہیں کرتا جو رونے کو بدت کہتے ہیں جو اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں وہ کہاں رو رہے ہیں وہ تو رونے کا مذہب اڑا رہے ہیں پیغمبر نے کہا تھا امت روئے گی تو عزیز آنہ گرامی یہی تو اس حدیث کا ذریف نکتہ ہے پیغمبر یہی بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بھا اگر یہ دیکھنا ہو کہ میرا امتی کون ہے علی کا شیعہ کون ہے تو دیکھو حسین پہ آسو کون بہا اگر مرد حسین پہ روتے دکھائی دیں تو پیغمبر کی امت پہ بھی شامل ہوں گے علی کی شیعہ پہ بھی شامل ہوں گے اور اگر حسین سے بیزاری ہو تو نہ امت ہی کہلائے گا نہ شیعہ کہلائے گا سرداز بھیج دیں برمحمد میری امت کے مرد تمہارے مردوں پہ آسو بھائیں گے میری امت کی عوردیں حسین کی عوردوں پہ آسو بھائیں گی لہذا عزیزو یہ رونہ یہ گریہ یہ ماتم یہ نوحہ یہ مرسیے یہ مرحم ہیں حضرت زہرہ کے زخموں کا لیکن یہ ظاہری زخم کا مرحم ہے لیکن زہرہ کو باطنی زخم بھی ملے ہیں حسین کو باطنی زخم بھی دیئے گئے ہیں حسین کو صرف تلوار کے وارک سے ذریعے عذیت نہیں پہنچائی گئی بلکہ امام کی امامت کو مشکوک کیا گیا ہے امام کے حق کو غصب کیا گیا ہے امام کے مرتبے کو زائل کرنے کی کوشش کی ہے لہذا امام کے اوپر اہل بیعت کے اوپر دو زخم ہوتے ہیں ایک جسمانی عذیت ہوتی ہے ایک روحانی عذیت ہوتی ہے روحانی عذیت یہ ہے کہ جب علی دنیا سے جا رہے ہیں اور شام میں خبر پہنچتی ہے کہ علی دنیا سے چلے گئے مسجد میں ضربت لگی تو ظالم کہتا ہے کہ علی بھی نماز پڑھتے تھے دوسرا کہتا ہے نماز نہیں پڑھنے گئے تھے مسجد کا اللہ اکبر زبان جل جائے ان الفاظ کو دہراتے ہوئے لیکن کیا کروں بیان نہ کروں تو حقیقتیں کیسے سامنے آئیں گی علی نماز پڑھنے نہیں گئے تھے مسجد کا فرش چرانے گئے تھے قتل ہوئے ہیں یہ علی کی روح کے اوپر حملے ہیں امام حسین سے کہا جا رہا ہے جب شبعہ شعور آپ نے اپنے خیموں کے کنارے آگ لگائی تو شمر ملعون آکے کہتا ہے حسین اللہ اکبر جہنم میں جانے سے پہلے تم نے آگ کا انتظام کر لیا یہ وہ الفاظ ہیں جو حسین کی روح کو عذیت پہنچا رہے ہیں حسین کی روح کو عذیت پہنچا رہے ہیں آیت اللہ تستغیب شیرازی کہتے ہیں کہ جب میں نے واقعہ کربلا کے تمام کلمات کو جمع کیا اور روز آشورہ حسین کے اوپر لانو تان کو جمع کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ دشمن تو نبے ہزار تین لاکھ یا نو لاکھ تھے مگر بیس افراد ایسے تھے جو مسلسل حسین کو الفاظ کے ذریعے چوٹ پہنچا رہے تھے یہ وہی تھے کہ جو علی کے مقابلے میں نہروان میں آئے تھے یا ان کی اولادیں تھیں کہ جو حسین کو عذیت پہنچا رہے ہیں آ گئی صبحِ آشورہ حسین کو قتل کرنے والے دریائے فرات میں غسل کر رہے ہیں قربلا اللہ عصرِ آشورہ حسین کی جانے فوج کو بھیجا جا رہا ہے عمرِ سادِ ملعون اپنی فوج کو بلا کے کہتا ہے اے رکبو یا خیل اللہ یہ وہی جملہ ہے جو پیغمبر جہاد پہ بھیجتے مسلمانوں سے کہتے تھے اے اللہ کی فوج سوار ہو جاؤ کافروں کا مقابلہ کرنا ہے یہ عمرِ سادِ ملعون حسین کے سامنے فوج کو بھیجتا ہے اے رکبو یا خیل اللہ عزیزو یہ وہ جملے تھے جو حسین کو چوب رہے تھے لہٰذا عصرِ آشور حسین نے کہا بتاؤ مجھے قتل کیوں کر رہے ہو مجھے مار کیوں رہے ہو کیا میں نے حلالِ محمدی کو حرام کیا کیا میں نے حرامِ محمدی کو حلال کیا بغض اللہ ابھی تمہارے باپ کے بغض میں تمہیں قتل کیا جا رہا ہے لیجے عزیزو آپ متوجہ گریہ ہیں میں اپنی منزل پہ آ گیا موقعِ عربعین کی مجلس ہے الویدائی مجلس ہے نا تو حسین کی رخصت کیسے بیانہ کروں عصرِ آشورہ حسین چاہتے ہیں زینب سے رخصت ہوں عمِ کلسون سے رخصت ہوں عابدِ بیمار سے رخصت ہوں راست مسلطل آپ رخصت ملائدہ کر رہے ہیں ایک مرتبہ حسین ماں کی کنیز فزہ کو نزدیک بولاتے ہیں اے میری ماں فزہ اے ماں کی کنیز فزہ ارے میرا ایک کونہ لباس میرے حوالے کر دے فزہ نے ایک صندوق کو کھولنا شروع کیا ایک بہت سیدھا سا لباس نکالا زینب نے کہا ماں فزہ ارے یہ کس کا لباس ہے کس کے لئے لے کے جا رہی ہو ارے آقا حسین اس بوسیدہ لباس کو پہنا چاہتے ہیں بس زینب تڑپ گئی اے اممہ فزہ اسے لباس نہ کہو یہ میرے بھئیاں کا کفن ہے حسین نے کفن کو پہنا لباس کو پہنا اے زینب خدا حافظ اے عمِ کلسون خدا حافظ اے سکینہ خدا حافظ حسین خیمے سے نکلنے لگے بی بیوں نے دوبارہ خیمے میں بھلایا ماتم شروع ہوا وہاں حسینہ وہاں مظلومہ مقتل کہتا ہے ساتھ مرتبہ حسین باہر آئے بی بیوں نے ہر مرتبہ بھلایا اب یہ آخری موقع ہے حسین مظلوم کربلا آخری رخصت کے بعد سلجنہ کے قریب آئے اے کبھی بھائی جانب دیکھا کبھی بھائی جانب نگائیں ڈالی اے میرے عباس مدینے سے چلے تھے تم نے سوار کیا تھا اے میرے غازی کہاں ہو اے ہمشکل مصطفیٰ کہاں ہو اے زینب نے دیکھا میرا بھائی کیسے سوار ہوگا نزدیک آگئیں اے میرے ماں جائے زینب تمہیں سوار کرے گی زینب نے حسین کو سوار کیا میں کہوں گا مولا ارے تمہیں تو زینب نے سوار کیا ارے کل گیارہ مہرہ جب زینب سوار ہوگی اے میرے شیر اے میرے ماں جائے اے بنی آشیب زینب سوار ہونا چاہتی ہے حسین میدان کاردار میں ہے عالم ناظرین ینسرنی ملائکہ ہے واپس بھیجا گیا حالم ناظرین ینسرنی اچنہ ہے واپس بھیجا اے مولا کس کو بلا رہے ہو عباس تو مارا جا چکا اکبر کے سینے میں بھرچی سغر کا جنازہ اٹھا چکے ارے کس کو بلا رہے ہو اچھت تمام ہوئے تلوان کو بے میار کیا آؤ اکبر جنگ دیکھو اے عباس جنگ دیکھو اے فوجی اشکیہ جسے گھو سفد کی طرح اس طرح زبا کیا جیسے دوری جہالت میں گھو سفد زبا ہوتا ہے کہ کوئی تیر مارتا تھا کوئی تلوان حسین کے سرو تنجھو دا زمین کرملا میں زرزلہ نشیب سیابا اے میرے لان میری آغوش میں آجا السلام علیکہ یا آبان اللہ خیمے کو پڑھتا تھا آگئی گیارم محرم خافلہ سے زندان شاہ خافلہ کربلا میں ہے چابر خمر حسین پر عابد بیمار کو دیکھا اے میرے مولا میرے نزدین آئیے آپ کا پرسا دوں گا اکبر کا پرسا عباس کا پرسا حسغر کا پرسا قبول کیجئے عابد بیمار پیچھے آگ رہے ہیں اے میرے مولا اے میرے مجھ سے کیا خطا ہوئی جو پرسا قبول نہیں کر دے نہیں کوئی خطا نہیں ہے مگر جب کلے میں بائے ڈالو گے میری کردن کے سام یارے ہو جائیں گے خون جاری ہوگا چابر قمر کو چھوڑو میں زینب آئی کا مادم کرنے میری بو بھی آ رہی ہے زینب نے قمر میں گرایا اے میرے ماجہ ہے تم تو سو گئے اس کے بعد چھوڑے چھوڑی گئے مخنے اتارے گئے سکینہ کے گوشوارے کربلا سے کھوڑا کھوڑا دشاہ کی منتے میں سکینہ کو بھوکے آئیوں دورے لگائے گئے موقع ہوتا تو دیکھتا تھی بدن پہ دیئے جاری ہے مدینے میں جاک شکایت دروئی اِلَّا لِلَّا وَإِنَّا اِلَيْهِ رَجِوُ رجان بے قرائے وَتَسْلِيمَ اللَّ اَلَّا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ اَيَّمُونَ غَلِبِيًا غَلِبُوا بَا حُسَيْنَا بَا مَزْلُومَا بَا عَلِيَّا بَا مُحَمَّدَا بَا فَاتِبَا بَا عَلَهَا اِن آوازوں کے اوپر اپنے رحمت نازف ہیں بے اللہ سب سے بڑی دعا امام زمان کے ظہور میں تاجیب ہیں ہم سب کو ان کے انسار و آوان نقرار ہیں بے اللہ جو مریض ہیں ان کو سہدیاء فرم جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار انعیت فرمائے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سالح انعیت فرمائے جہاں شیعان حیدر کررار موجود ہیں ان کی جان مال عزت آفل نامو اس کی حفاظت فرم میرے اللہ دعا میں سب سے بڑی دعا امام کو بھیج دے منتقے میں خون حسین کو بھیج دے ہماری سیرت ایسی بنا دے کہ ان کے انسار میں شامل ہوں لبائی کا یا حسین لبائی کا یا حسین حضرات گزاری شکے ایک مرتبہ